آپ کو بتائیں کہ روان مالی سال کے آئندہ چار ماہ کے لیے بجٹ کا معاملہ نگران وزیر اعلیٰ محسین نکمی نے پنجاب کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے آئندہ چار ماہ کے بجٹ کے منظوری دی جائے گی صبح وزراء مشیران چیف سیکرٹری اور دگر اعلی حکام شریک ہوں گے آپ کو بتایا جا رہا ہے اس خبر کے حوالے سے روان مالی سال کے آئندہ چار ماہ کے لیے بجٹ کا یہ معاملہ ہے نگران وزیر اعلیٰ محسین نکمی نے پنجاب کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے آئندہ چار ماہ کے بجٹ کے منظوری دی جائے گی صبح وزراء مشیران چیف سیکرٹری اور دیگر اعلی حکام شریک ہوں گے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جارے اس خبر کے حوالے سے روان مالی سال کے آئندہ چار ماہ کے لیے بجٹ کا یہ معاملہ ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسین نکمی نے پنجاب کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے آئندہ چار ماہ کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی صبح وزراء مشیران چیف سیکرٹری اور دیگر اعلی حکام شریک ہوں گے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی چوری میں ملاوی سیکرٹ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ایف بی آر کا لاہور ڈیوین میں بڑا آپریشن سامنے آیا ہے ڈیفینس علامہ اقبال ٹاؤن مورڈل ٹاؤن مزنگ گڑی شاہو اور گرین ٹاؤن میں چھاپے معروف سیکرٹ شاپ سے کروڑوں روپے کے نون ڈیوٹی سیکرٹ برامت کر لیے گئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کیا جارہا ہے اس خبر کے حوالے سے مزید افصالہ جان لیتے ہیں راہیل علی سے جی راہیل بتائیے گا نون ڈیوٹی سیکرٹ برامت ہوئے ہیں ڈہور میں ڈیفینس علامہ اقبال ٹاؤن مورڈل ٹاؤن مزنگ گڑی شاہو گرین ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں چھاپے مارے گئے ہیں ڈہور کی مشہور شاپ سے کمپنی ہے پان ہے سیکرٹ کی اور ٹپیکوں کی ان میں چھاپے مارے جارے ہیں ان کا رکورٹ چیک کیا جارے ہیں تاکہ پتہ لگائے جا سکے کہ یہ دو نون قسم ڈیوٹی پیٹ سیکرٹ کو کرے ہیں بہت شکریہ راہیل خبر دے آپ کو آٹا اور چینی کے سرکاری نرخ مقرر نہ ہو سکے دوکانداروں نے آٹا اور چینی کی منمانی قیمتیں مقرر کر لی ہے مسید جانتے ہیں اپنے نمائندے زاہد عابد سے جی زاہد بتائیے گا چینی کی قیمت میں کچھ کمی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں گو کہ ابھی کنچائش موجود ہے مزید کمی کی لیکن اس وقت چینی کی قیمت تقریباً مارکیٹ میں ایک سو پچاس رپیپ فی کلو تک دیکھی جارہی ہے جو کہ چند ہفتے قبل تک ایک سو پچاسی ایک سو نوی رپیپ فی کلو تک فروخت ہو رہی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو نیا کرشنگ سیزن اب تقریباً شروع ہونے والا ہے چینی کا جس کی وجہ سے شگر میلز کی جانب سے ریٹ جو ہیں پرانی چینی کے اس کے کم مہیا کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اس وقت مارکیٹ میں قیمت کم ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف حکومت پنجاب تحال چینی کی قیمت کا تائین نہیں کر سکی اور عدالتی حکامات کے باوجود چینی کی قیمت کا تائین نہیں ہو سکا اور تقریباً پرانا جو کرشنگ سیزن ہے وہ آج وہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے لیکن اس سیزن میں سرکاری قیمت کا تائین نہیں ہو سکا اور من مانی قیمت پر ہی شگر میلرز کی جانب سے اور دکانوں پر چینی فروخت ہوتی رہی تاہم اب نئے کرشنگ سیزن میں تو حقوق کی جا سکتی ہے کہ پنجاب حکومت نئی چینی کا قیمت کا تائین کرے گی جس کے بعد سرکاری قیمت پر چینی مل سکے تاہم اس وقت چینی کی مارکیٹ میں کچھ ریلیف مل رہا ہے دوسری طرف آٹے کی صورتحال بھی تقریباً اسی قسم کی ہے آٹا اس وقت بیس کلو تھیلہ ستائیس سو رپے سے اٹھائیس سو رپے کے درمیان مل رہا ہے مختلف برینڈز کے جو آٹے ہیں اور جو کھلا آٹا ہے وہ تقریباً ایک سو چالیس رپے اور سفید فائن آٹا ایک سو پچاس رپے جب پر چکی کا آٹا ایک سو پچھتر رپے فی کلو تک مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے مارکیٹ ذرا ہے کہ مطابق آنے والے دنوں میں آٹے کی قیمت میں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور اس وقت جو پرانا سٹاک ہے وہ پرانی قیمت پر بیچا جا رہا ہے لیکن فلور ملرز کی جانب سے جو آئندہ ہفتے سٹاک فرام کیا جانا ہے اس کا کہا جا رہا ہے کہ تقریباً پچاس رپے فی تھیلہ قیمت میں کمی کی توقع کی جا رہی ہے تو مجموعی طور پر قیمتیں گو کہ اس وقت سرکاری نرخنام آنے آٹے کا موجود ہے نہ ہی چینی کا موجود ہے مارکیٹ فورسز کے تحت ان کی قیمتوں کا تیین ہو رہا ہے اس وقت چینی کی قیمت میں کمی کا رجان دیکھا جا رہا ہے جبکہ آٹے کی قیمت میں بھی تیزی تھمی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ سرکاری نرخناموں پر عمل درامت کے لیے ذل انتظامیہ ان ایکشن اسیسٹنٹ کمیشنرز نے فروٹ اور سبزی منٹیوں کے اچانک دورے کیے پیاس ٹاماتر آلو اور دیگر اشیاء ضروریہ کے قیمتوں اور بولی کے عمل کا اجرائی سا لیا تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائدہ لہور نیوز عمران اکبر سے جی عمران آجی بلکل ہے شایفت عورش کی سرکاری نرخوں پر فروٹ کی کنی بنانے کے لیے کا معاملہ ہے اسیسٹنٹ کمیشنرز فروٹ اور سبزی منٹیوں کے اچانک دورے کر رہے ہیں اسی مائلڈوں صاحبزادہ یوسف نے فروٹ اور سبزی منٹی کا کانا کچھا کا دورہ کیا پیاس دنامی کا ملٹنگ کا جائدہ لیا سکی مارکن کمیٹی کو صفائی سترائی کے انظامات کو بہتر بنانے کی حدائی کی ہے اسیسٹنٹ کمیشنرز ٹینٹ نبیل میمل نے فروٹ اور سبزی منٹی بنامی باقت دورہ کیا پیاس مہتر آلو اور دیگر شیعہ ضروریہ کی قیمتیں بولی کے عمل کا جائدہ لیا جنکہ سبزی و فروٹ منٹی میں صفائی کے ناکس انظامات کنے پر انظامیوں کی سردش بھی کی اور اس والے سے سبزی و فروٹ منٹی میں جاری ترکیت کی کاموں کو جلد جلد مکمل کرنے کی حدائی کی ہے اسیسٹنٹ کمیشنرز رائیونڈ زینت آہی نے فروٹ اور سبزی منٹی رائیونڈ کا دورہ کیا ہے چیف سیکی پنجاب کی ہدایت کے مطابق پرائیس کنٹوں پر مکمل توجہ دی جا رہی ہے آرپیو کے خلاف کسی پھل گے سبزی کے بلاقبات کی امیت بکھانے پر سخت ایکشن ہی جائے گا عوام الناس کو مہنگائی اور گرام فوشی سے بچانے کے لیے تمام سائل بروے کار لائے جا رہے ہیں جی ٹھیک امران بہت شکریہ آپ کا یہاں بھر آپ کو بتائیں کہ سرکاری اور نیجی میڈیکل ڈینٹل کولیجز میں داخلے اب تک ریکورڈ ستائیس ہزار سے زائد درخواستے محصول آن لائن درخواستے اکتیس اکتوبر کی شام پانچ بجے تک وصول کی جائیں گی درخواستے یو ایچ ایس کے آن لائن پورٹل کے ذریعے وصول کی جا رہی ہیں ہمارے صرف موجود ہے محمد بلال تفصیلہ جانتے ہیں جی بلال درخواستے یو ایچ ایس کے آن لائن پورٹل کے ذریعے وصول کی جا رہی ہیں آن لائن درخواستے کی محصولی کی عمل 15 اوٹوبر سے شروع ہوا ہے اب تک مصموعی ٹوٹر تائیس ہزار چھو سو پچھپن ضرخواستے یو pandemic موسیقی جلال بہت شکری آپ کا جلانی پارک میں لاہور لاہور اے فیسٹیول جاری فیسٹیول میں پنجاب کی ثقافت عدب تاریخ کو جاگر کیا گیا سنڈے انجوائے کرنے کے لیے شہنیوں کی بڑی تدہ جلانی پارک پہنچ گئی مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیو سامیہ سید سے جو اس وقت فیسٹیول میں ایک فیملی کے ساتھ موجود ہیں جی سامیہ بتائیے گا جو ملکل پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور لاہور اے فیسٹیول دوزار تئیس کا آغاز ہو چکا ہے اور یہاں جلانی پارک میں میں اس وقت موجود ہوں یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ہاں پر فیملیز آ رہی ہیں خوب لطفندوز ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہیں آج چھٹی کا دن ہے اور یہاں پر جو ہے وہ لاہور لاہور اے فیسٹیول میں لاہور کی تاریخ پنجاب کی تاریخ کلچر عدب ثقافت اور خوبصورت جو کھانے ہیں لذیذ ان کو اجاگر کیا گیا ہے میرے ساتھ بھی یہاں پر ایک فیملی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی تک کیا دیکھا ہے جی بتائیے گا انجوائی کر رہے ہیں یہاں پر کیا دیکھے ابھی ماشاءاللہ بہت زیادہ انہوں نے مطلب ہیوی قسم کا کیا ہوا ہے سو اس سے زیادہ کیا ہوا ہے پتہ تھا یہاں پہ ہونے والا ہے لیکن یہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا یہاں پہ آگے جو ملکل پنجاب حکومت کے جو فیسٹیبل کا انعقاد انہوں نے کیا تھا لوگ جو ہیں وہ اس کو سرار ہیں یہاں پر ایک اور فیملی موجود ہے بتائیے کیسا لگ رہے ہیں آپ تو بچوں کے ساتھ آئے ہیں آج جی الحمدللہ بہت دبرست لگ رہا یہ پاکستان کی ثقافت بڑی اچھی طرح شو کر رہے ہیں دیکھیں یہ جگہ جگہ سٹال بنے گئے ہیں اور ہمارے جو ثقافت ہیں وہ بڑی اچھی طرح پریزنٹ کر رہے ہیں میں تو بڑا امپریسو ہوں خاتون بھی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں بتائیے کہ یہاں پر فیسٹیبل میں کون سی چیز آپ کو سب سے اچھی لگی ہے ابھی تک یہاں پر ابھی تو ہم آئے ہیں تھوڑا سا دیکھے ابھی لیکن بہت اچھا انہوں نے ڈریسیز دیکھے ہیں وہ کافی اچھے مجھے لگے ہیں اس کے علاوہ گھریلو چیزیں بہت سے وہ بھی بہت سے دیسی کھانے ہیں اور یہ بچوں کو زیادہ پر انٹروڈیوز کروایا جا رہا ہے نا جو ملکل ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ پنجاب کی ثقافت کے جو پہلو میں وہ دکھائی دے رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ خوب انجوائی کرتے ہوئے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں کھانے کے سالس بھی لگائے گئے ہیں اور رات کے ٹائم یہاں پر جو ہے وہ موسیقی کا احتمام بھی کیا جائے گا تو یہ فیسٹیبل جو ہے یہ بارہ نویمبر تک جار ہی رہے گا جو پیملیز دیکھ رہی ہیں گھر بیٹھے مجھے وہ بھی آئیں اور یہاں پر آ کر خوب لطفندوز ہوں جی ٹھیک ہے سامیہ بہت شکریہ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ چھٹی کے روز چڑیا گھر میں شہریوں کا رش ہے بچوں کی بڑی تعداد اپنے پسندیدہ جانوروں کو دیکھنے پہنچی ہے بچے منپسند جانور اور پرندے دیکھ کر خوشی سے نحال ہیں تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد اسامہ سے اسامہ اپڈیٹ کیجئے گا میں لاہور چڑیا گھر میں موجود ہوں اور یہاں ہر طرف چہل پہل نظر آ رہی ہے رونک نظر آ رہی ہے کیونکہ اتوار کے دن ہے چھٹی کا دن ہے کئی فیملیز اپنے بچوں کو ساتھ لے کر یہاں پہنچی ہوئی ہیں بچوں کی خوشی دیدنی ہے بچے اپنے پسند کے جانور دے کر خوش ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ تصاویر بھی بنوا رہے ہیں کیونکہ اتوار کے دن ہے تمام سکول کالیجز اور یونیورسٹیز بند ہے سب کو چھٹی ہے تو چھٹی کے دن کو انجوائے کرن سوالے سے ان سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے گا بچوں کو لے کے یہاں پہ پہنچی ہوئی ہیں تو بچے خوش نظر آ رہے ہیں بچے ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش ہیں اور کیا کہتے ہیں ویکنڈ پہ آپ کو باتا ہے زیادہ بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کئی آوٹنگ پہ چلیں تو سارے جانورز وغیرہ انہوں نے دیکھے ہیں برڈز دیکھے ہیں تو خوب انجوائے کیا ہے آپ بتائیے گا آپ بھی ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو بچے کیا دیکھ کر زیادہ خوش ہو رہے ہیں بچے بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ پتائیے گا آپ نے کونس انیمل دیکھا اور آپ کو کیا پسند ہے مجھے لائنس پسند آئی ہے لائنس اور لائن اور بیرز وغیرہ براؤن بیرز آپ نے کونسے جانور دیکھے ہیں میں نے لائن دیکھا مجھے لائن پسند ہے اور براؤن بیر بہت اچھا لگا تھا بچے بھی یہاں پہ خوش نظر آ رہے ہیں کیونکہ اتوار کا دین ہے چھٹی کا دین ہے اور اسی کو انجوائے کرنے کرنے فیملیز یہاں پہ پہنچی ہوئی ہیں بچوں کے ساتھ اور بچے جو ہیں ان کی خوشی دیدنی ہے کوئی آئس کریم کھا رہا ہے کوئی اپنی پسند کے جانور دے کر خوش ہو رہا ہے کوئی ان کے ساتھ تصاویر بنوا رہا ہے تو مجموعی طور پر یہاں پہ ہر طرف چہل پہل نظر آ رہی ہے اور بچوں کی اچھی خاصی تعداد یہاں پہ موجود ہے نہ صرف بڑے موجود ہیں بلکہ بچے بھی یہاں پہ اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں بہت شکریہ اسامہ کو بتائی کہ موسم نے کروٹ بدلی تو شہر میں فیضائی علودگی نے ڈیرے ڈال لیے لوہار فیضائی علودگی کے پیرس میں پہلے نمبر پر بیراجمان ہے شہر کا اوستیر قوالیٹی انڈکس دین سو چوہتر تک پہنچ گیا ہے جبکہ میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ فیلحال بارش کا کوئی امکان نہیں سامیہ سائد کی ریپورٹ دیکھئے فیضائی علودگی روک بن گئی باغوں کے شہر میں فیضائی علودگی میں خطرناک حد تک اضافہ شہر کا اوست ائر قوالیٹی انڈکس تین سو چوہتر سے تجاوز کر گیا سب سے زیادہ ایک یو آئی مال روڈ پر چار سو سنتالیس ریکارڈ کیا گیا کینٹ میں ائر قوالیٹی انڈکس چار سو پچیس رہا آمی ٹانگ کے علاقے میں ایک یو آئی تین سو ستاسی ریکارڈ سموک کے باعث ناک کان گلہ آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری جیسے مسائل جنم لینے لگے طبی ماہرین نے بڑھتی ہوئی فیضائی علودگی کے حوالے سے ہدایہ چاری کر دی شہریوں کو ماسک اور اینک کے استعمال کا مشورہ دوسری جانب درجہ حرارت میں کمی آنے لگی شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اکتیس جبکہ کم سے کم انیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اب آپ کو بتائیں کہ شہر میں فضائی علودگی کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے لگا ہے دنیا بھر کے علودہ ترین شہروں میں لاہور سارے فہرست ہے فضائی علودگی سے ناک کان اور گلہ کے مریضوں میں اضافہ ہونے لگا ڈاکٹرز دشان سائید کہتے ہیں ہسپتالوں میں فضائی علودگی سے متاثرہ مریض آنا شروع ہو گئے ہیں تفصیلہ جانتے ہیں محمد بلال سے جبکہ کچھ شہر میں فضائی علودگی کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس کے وجہ سے ائر کوارٹی انڈیکس میں بھی اضافہ ہو چکا ہے اور شہر کو اس وقت دنیا کا جو محلق ترین شہر ہے علودہ ترین شہر بھی کرا دیا جا چکا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ شہر میں سموک ہونے کی وجہ سے فوق ہونے کی وجہ سے اس وقت دکٹر زیشان سعید ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت شہر لہور کے اندر کس قسم کے جو مریض ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں سموک کی وجہ سے جو میں نے صبح سے ٹرین دیکھا اس کے اندر جا ہے کہ ہنڈرڈ پیشن پلس میں نے چک کی ہیں تو اس کے اندر جا ہے کہ ففتین پلس جو ہے پیشنٹ ہے نا وہ ڈرائی کاف اور ان سمتنگ ایلس آئے ہیں تو اس کے اندر جا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے ریسپریٹیڈ ڈیزیز ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں جانے کہ آپ نے اس کو آئیڈنس کرنی ہوتی ہے ایک جا ہے کہ انڈیویجیل لیول پر اور دوس رات ہے میسیو لیول پر اپر میسیو لیول کے اوپر آپ پوسیبل نہیں ہے اگر تو کم از کم ہمیں انڈیویجیل لیول کے اوپر جانا ہے اس کے اپری پری کاشنز کرنی چاہیے جیسے کہ اگر آپ باہر جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ماسک پہنا چاہیے اور اگر آپ کو مطلق باہر جاتے ہیں مٹی گھٹے سے بڑھنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ جب موسم چینج ہوتا ہے اور انڈسٹری ہے پولویشن ہیں وہ چیزیں ایک میسیو لیول پر وہ تو اکمت کے لیول کے کام ہے ہم ایک مطلب ہے ہم اس کو نہیں چینج کر سکتے وہ میسیو لیول پر یہی میں آپ کو کہنا چاہوں گا عوام کو کہنا چاہوں گا کہ اپنے جو باہر جائیں خاص طور بائک جو چلاتے ہیں مٹی گھٹے میں جاتے ہیں مٹی سے بچاؤ کریں سموک سے بچیں پاکسان میں ویسے بھی لاہور پہلے بھی پیچھلے سالوں میں بہت سے سالوں سے جو ائرکال انڈیکس کے اندر سموکنگ کے اندر پولوشن کے اوپر سب سے زیادہ رہا ہے یہ ان کا ریکارڈ رہا ہے کیونکہ ہماری بیسیکلی جو ہر لیول پر گاڑیوں کے لیول کے اوپر یا انڈسٹری کے لیول کے اوپر وہ پریکاوشنز نہیں کی جاتی ہیں جو دوسرے انٹرنیشنل یا ڈویلپٹ کنٹریز کے اندر کی جاتی ہیں اس وقت طبیعی ماہرین کے جائے میں سے یہ جا رہا ہے کہ اس وقت پریکاوشنی مہیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس میں سے جو بیمار افراد ہے جن کو سانس کی تکلیف ہے دمہ ہے فپروں میں کی تکلیف ہے یا دل کے عرضی مبتلاعات ان کو چاہیے کہ باہر جاتے ہوئے جو ماس کا استعمال ہے یہ لازمی کریں چھوٹے بچے بھی خاص کر ماس کا استعمال کریں جب گھروں میں واپس ہے تو اپنے جو چہرہ اس کو دوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرم مشروبات ہے اس کا استعمال کریں تاکہ قوت مدافع بھی بہتر ہو اور سموک سے بھی بچ سکیں بہت شکریہ بلا واسا لاہور نے سموک پر قابو پانے کے لیے مسٹ کوئین مشینیں تیار کر لی ہیں مسٹ کوئین مشینوں کی مدد سے شہر کے مرکزی شہروں کو صاف کیا جائے گا ایمٹی واسا گفران احمد نے مسٹ کوئین مشینوں کا معاینہ کیا تفصیلات کے مطابق واسا لاہور نے سموک پر قابو پانے کے لیے مسٹ کوئین مشینیں تیار کر لی ہیں مسٹر کوئین مشین کی مدد سے شہر کی مرکزی شہرہوں کو صاف کیا جائے کا امٹی واسا نے تمام ٹاؤن سبسروں کو سڑکوں پر چھڑکاؤ کرانے کے احکمات جاری کر دیئے ہیں غفران احمد کا کہنا تھا کہ مسٹر کوئین مشینیں مال روڈ، مین بولیورڈ، کنال روڈ سمیت دیگر مرکزی شہرہوں پر روزانہ کام کریں گی ترکی کا سفر جہاں رکا تھا نواز شریف نے وہی سے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے مسلم اگنون کے ان وعدوں نے عوام کے لیے نئی امید کے ساتھ کئی سوال بھی پیدا کر دیئے ہیں کیا سابق وزیراعظم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو دوہزار سترہ کی سطح پر لا سکیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف کا ترکی کا سفر جہاں رکا تھا وہی سے شروع کرنے کا اعلان عوام کے لیے نئی امید تو ہے مگر مسلم لیگ نون کے لیے کڑا امتحان پٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کا مختلف عدوار میں جائزہ لے تو پی ٹی آئی کے پونے چار سالہ دور میں پیٹرول ستتر روپے مہنگا ہو کر ایک سو انچاس روپے چیاسی پیسے فی لیٹر تک گیا عدادہ شمار کے مطابق تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے دور میں ڈیزل کی قیمت تریسٹھ روپے دس پیسے فی لیٹر بڑھائی اور اپریل دو ہزار بائیس میں ڈیزل ایک سو چوالیس روپے دس پیسے فی لیٹر تھا پی ڈی ایم کی حکومت نے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچانے اور مہنگائی کم کرنے کا دعویٰ کیا مگر سولہ ماہ کے دوران قیمتوں میں ریکارڈ توڑ اضافے کیے پیٹرول ایک سو تئیس روپے پینتالیس پیسے مہنگا کر کے فی لیٹر دو سو بہتر روپے پچانوے پیسے کر ڈالا ڈیزل کی قیمت میں ایک سو انتیس روپے تیس پیسے اضافہ کر کے دو سو تیہتر روپے چالیس پیسے فی لیٹر تک پہنچا دیا نگران حکومت بھی کسی سے پیچھے نہ رہی پیٹرول دس روپے تینتالیس پیسے مہنگا کر کے دو سو تیرہ سی روپے اٹیس پیسے فی لیٹر کیا گیا نگرانوں کی نگرانی میں ہی ڈیزل انتیس روپے اٹھتر پیسے مہنگا ہوا اور تین سو تین روپے اٹھارہ پیسے فی لیٹر تک پہنچ گیا نون لی کو حکومت ملی تو اسے ترقی کا سفر دو ہزار سترہ سے شروع کرنے میں بڑے چیلیجنز کا سامنا ہوگا دو ہزار سترہ میں پیٹرول بہتر روپے اسی پیسے ڈیزل اکاسی روپے چالیس پیسے فی لیٹر تھا عوام کہتے ہیں یہ ممکن نہیں کیونکہ جو شعب مہنگی ہو گئی سو ہو گئی ماہر معاشیات و صدر لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کاشیف انور کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا اعلان خوشائند ہے تاہم جب تک روپے کی قدر مستحقم نہیں ہوگی معاملات بہتر نہیں ہوں گے انڈسٹریز اپنے سیٹ اپس کو یہاں پر کریں تاکہ ہمارے ملک کے اندر پیسہ آئے جب آپ کے ملک کے اندر ڈالرز آئیں گے تو آپ کی کرنسی سٹرونگ ہوگی اور جب آپ کی کرنسی سٹرونگ ہوگی تو الٹی میٹری بجلی پیٹرل گیس ہر ضرورت زندگی پھل سبزیاں سب چیزیں سستی ہو جائیں گے اگر نون لیگ دھر برسر اقتدار آئی تو پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کو دوہزار سترہ کی سطح پر لانے کے لیے اسے پیٹرول دو سو دس روپے اٹھاون پیسے اور ڈیزل دو سو بائیس روپے چالیس پیسے فی لیٹر کم کرنا ہوگا نواز شریف نے جب حکومت چھوڑی تو اس وقت پیٹرول بہتر روپے اسی پیسے اور ڈیزل اکاسی روپے چالیس پیسے فی لیٹر تھا آج پیٹرول کی قیمت دو سو ترہسی روپے اٹھاون پیسے اور ڈیزل تین سو تین روپے اٹھارہ پیسے فی لیٹر ہے دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو جب حکومت ملے گی تو اپنے وعدے کی پاسداری کرتی ہے یا اس میں ناکام رہتی ہے کیمرامین فیصل خان کے ساتھ عبدالقادر لاہور نیوز